اللہ الرحمن الرحیم آج کے ٹاپک میں ہم نے گراف آف موشن کو پڑھنا ہے گراف آف موشن میں ہم جب بھی گراف آف موشن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس دو ٹائپ کے اپروچز جو ہے وہ آتی ہے دو ٹائپ کے اپروچ فیزیکل پرابلمز میں آتی ہے ایک میتہمیٹیکل اپروچ ہے جس میں میتہمیٹیکل ایکویشنز ہمارے پاس ہوتی ہے اور اس میتہمیٹیکل ایکویشنز کی مدد سے جو ہے ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے پرابلمز سولف کرتے ہیں نمیریکل پرابلم جتنے بھی فیزیکل پرابلمز ہیں اس کو ہم میتہمیٹیکل ایکویشنز کی فارم میں جو ہے ایزلی سولف کر سکتے ہیں اور دوسرے اپروچ ہمارے پاس گرافیکل اپروچ ہے جو فیزیکل انسائٹ میں جتاں کلیر اپروچ جو آپ کو فیزیکل فینامیناس کی دیتی ہے وہ گراف ہوتی ہے گراف سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں اس کے جو ہے فیزیکل پورشنز کلیر ہونا چاہتے ہو تو آپ گراف کی طرف چلے جائیں لیکن اگر کوئی نمیریکل سولف کرنا ہے تو اس کے ساتھ پھر اپنے میتہمیٹیکل اپروچ کو زیادہ جو ہے فالو کرنا ہے اب آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک میں ہم نے موشن پڑنا ہے اور موشن میں ہم نے دو ٹائپس دیفرنٹ گرافز ہیں اس میں فرسٹ ہم نے ڈسٹنس ٹائم گرافز کو جو ہے وہ پڑنا ہے فار اگزیمپل ایک کار ہے وہ موشن میں ہے اس کی انیشل بلا جو ہے ڈسٹنس جو ہے وہ ہمارے پاس زیرو ہے ٹائم زیرو ہے فائنل ڈسٹنس کے کچھ فاصلہ فائف میٹر کور کیا کچھ ٹائم جو ہے فائف سیکنڈ اس نے لیا ہے اگر میں اس کا گراف بنا لوں تو اس میں میرے پاس دو کانٹیٹ ایک ٹائم ہے ایک ڈسٹنس ہے ڈسٹنس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کانٹیٹ ہے کیونکہ وہ ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر ڈسٹنس لیکن ٹائم ڈسٹنس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ٹائم گزرے گا ہر وقت تو ٹائم اور ڈسٹنس کی ریلیشن ہے لیکن ڈسٹنس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اور ٹائم جو ہے انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویریابل کو ہمیشہ ہم ایکس ایکسس پر لیتے ہیں یہ ایکس ایکسس ہے اور یہ ورٹیکل ایکس ایکسس ہے ورٹیکل ایکس ایکسس پر آپ نے اس لینا ہے ہوریزنٹل ایکس ایکسس پر آپ نے ٹائم لینا ہے کیونکہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے دیسٹنس ڈیپینڈنٹ انیچل ڈیسٹنس یہ ہو گئے ٹائم یہ فائنل ٹائم یہ ہے اور اس کے سامنے فائنل ڈیسٹنس 5 تو یہ پوائنٹ آگئے اس کو آپ گراف کے ساتھ ملا لیں تو یہ آپ کے پاس سلوپ آ رہا ہے اس لائن کی سلوپ اس کا سلوپ اگر ہم نکالنا چاہتے تو ان دو پوائنٹس کے درمے چینج انڈ ڈیسٹنس وہ چینج ان یہ دو پوائنٹس کے درمے چینج نکالے وہ ڈیلٹا ایس ہے اور اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان چینج نکالے وہ ڈیلٹا ٹ ہے ڈیلٹا ایس ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹ سے کیا آتا ہے ریٹ آف چینج آف ڈیسٹنس اس کارڈ سپیڈ تو یہ ہمارے پاس سلوپ جو ہمیں ایک لائن نظر آ رہا ہے یہ سلوپ ہے اور یہ وی کو شو کرتا ہے کیونکہ ریٹ آف چینج آف ڈیسٹنس اس کارڈ سپیڈ تو ہم یہاں پر سپیڈ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ ایک موشن والی گراف ہے اسی طرح ہم ایک موشن والی ایگزامپل کو اس طرح گرافیکل اپروچ میں اس طرح بنا دیں اب آتے ہیں تو ہمارے پاس گراف جو ہے دیسٹنس ٹائم گراف اس میں فرسٹ ہے جو سپیڈ ہم کو دیتی ہے گراف which is plotted between the distance and time is called distance time graph first plot time on x-axis as independent variable and s along y-axis as dependent variable اور ان دونوں گراف سے اس کا جو بھی موشن ہم ان distance time گراف سے ہمیں جو سلوپ بھی ملے گا وہ کون سے quantity کی ہوگی speed کی ہوگی اب ہم آتے ہیں different examples کی طرف سب سے پہلے no motion at all اگر اس طرح ہے ایک باڑی ہے وہ یہاں پرکڑی ہیں ٹھیک ہے اور اس نے موشن نہیں کی دس سیکنڈ گزر گئے پھر بھی وہ رسٹ میں ہیں پچاس سیکنڈ گزر گئے پھر بھی رسٹ میں ہیں تو اس کا گراف اس طرح ہوگی دیکھیں یہ vertical motion نہیں کر رہا ہے سیدھا جا رہا ہے time کے ساتھ time گزر رہا ہے لیکن body اوپر نیچے نہیں جا رہی ہے اس نے کچھ distance cover نہیں کی تو اس وجہ سے اس کا گراف جو ہے یہ parallel to the time x-axis ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا no motion data کیونکہ body اپنی جگہ چینج نہیں کر رہی ہے صرف time گزر رہا ہے دوسری سائٹ پر motion at constant speed ابھی میں نے ایک example دیا تو اس میں دیکھیں کہ straight line slope بننا ہے slope throughout the motion same ہے تو یہ uniform speed کی example motion at constant speed کا مطلب ہے جب بھی ہمارے پاس graphis straight line آ رہی ہے دیکھیں یہ دونوں uniform speed ہیں لیکن یہ speed اس speed سے change ہے کیونکہ اس کا slope کم ہے اس کا slope زیادہ ہے جس کا slope زیادہ ہوگا وہ زیادہ تیز رفتار کار ہوگی لیکن speed دونوں کا uniform ہے اور جس کا slope کم ہوگا اس کی slope کم ہے تو speed رفتار کم ہوگا لیکن line straight line ہے straight line کا مطلب ہے اس کی speed جو ہے وہ uniform equal distance cover کر آئے and equal interval of time اب آتے ہیں motion with variable speed کی طرف ہمارے پاس اگر distance time graph اس طرح slope change ہو رہا ہے کبھی اس طرح کبھی اس طرح اس طرح different تو slope جب change ہوگی equal distance ابھی cover نہیں ہو رہا ہے unequal distance cover ہو رہا ہے and equal interval of time میں تو اس کا مطلب یہ اوپر نیچے بھی ہو رہا ہے دیکھے کبھی اوپر کبھی speed کم ہو رہی کبھی تیز ہو رہی لیکن time کے ساتھ ساتھ اس کی distance بھی change ہو رہی لیکن unequally change ہو رہی تو اگر ایک باری unequal distance cover کر رہا ہے and equal interval of time میں اس کا graph اس طرح جو ہے different ہوگا straight line نہیں ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں motion with variable speed تو آج کے topic میں ہم نے distance time graph کو detail سے پڑھا distance time graph جو ہے یہ دو quantities کے درمیان ہوتی ہے distance اور time کی اور اس کے slope سے ہمیں quantity ملتی ہے speed اگر ہم نے graphical speed کو پڑھنا ہے تو distance time graph اس کے لئے ہم draw کرنا ہوگا اور اس کے quantities کو ہم اس کی instantaneous speed ہم اس graph کی any point tangent to the surface ہم اس کی find out کر سکتے تو اسی طرح ہم ہر ایک motion کو اسی طرح distance time graph میں speed time graph پڑھتے ہیں اسی طرح اگر ہم speed time graph پڑھے تو اس سے ہم acceleration find out کریں وہ ہمارا next topic ہوگا سو